اور اب بات رام رحیم پر ایک اور کھلاسے کی بلاتکاری گرمیت رام رحیم اس وقت روحتک کی جیل میں بند ہے ادھر دوسری طرف سرسا میں اس کے ڈیرے کو جیسے جیسے خنگالا جا رہا ہے اس کے کالے راز سامنے آ رہی ہیں اب پتہ چلا ہے کہ رام رحیم اپنے بھگتوں کو سونے کے بھاؤں میں سبزیاں بیچا کرتا تھا ایک ہزار روپے کی رام رحیم کی ہری مرچ دو ہزار روپے کے مٹر کے دس دانے بلاتکاری بابا کا بینگن تین ہزار کا دنیا کی سب سے مہنگی سبزی حیران کرنے والی یہ آنکڑے گرمیت رام رحیم کے بھگیچے کی سبزیوں کے بھاؤں ہیں دنیا کی کسی سبزی منڈی میں اتنی مہنگی سبزی نہیں بکتی ہوگی جتنی رام رحیم کے کچھ اندھ بھگت خریدتے تھے دراصل سرسا میں رام رحیم کا ڈیرہ کریب آٹھ سو ایکڑے میں پھیلا ہے جس میں کھیتی خوب ہوتی ہے اب خلاصہ ہوا ہے کہ سبزی کو رام رحیم اپنے بھکتوں کو سون کے نام پر بیچتا تھا مثلاً ایک ہری مرچ ایک ہزار روپے کی ایک چھوٹا بینگن ایک ہزار روپے کا بینگن کا سائز بڑا ہو تو دام بھی دو گھنے یعنی دو ہزار ہو جاتے مٹر کے پانچ دانوں کا پیک ایک ہزار روپے تک بکتا سبزی کو بھکتوں کے گھر گھر تک پہنچانے کا زمہ بھنگی داس کا ہوتا ہے بھنگی داس ڈیرے کا وہ بھکت ہوتا ہے جو نام چرچہ گھر میں منچ کا سنچالن کرتا ہے گرامین اور شہری نام چرچہ گھروں میں الگ الگ بھنگی داس ہوتے ہیں اور ان بھنگی داسوں کے اوپر بلوک کا بھنگی داس ہوتا ہے ڈیرہ کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے ہی رام رحیم نے اپنے ڈیرے کی بھنگیداز پرثاز شروع کی تھی اب آپ سوچیں گے کہ آخر رام رحیم کی اتنی مہنگی سبزی خریدتا ہی کون ہوگا دراصل رام رحیم کے بھکت اندھ وشواس کے چلدین سبزیوں کو خریدتے تھے اندھ وقتی ایسی کہ بابا کے باقی سبزی کا سواد ہر کوئی چکھنا چاہتا تھا پریوار کے ایک سدسچے کو بھی ہزاروں کی قیمت کا مٹر کا ایک دانہ ملتا تو وہ خود کو دھنے سمجھتا بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے پندرہ دن میں ایک بار ڈیرہ سبزی کی سپلائی گرمیت رام رحیم کے ایک آدمی تک پہنچاتا تھا وہ اس کا پیکج بنا کر اسے ڈیرہ بھکتوں کو بیچتا تھا سبزی سے کٹھا ہونے والا پیسہ ڈیرہ مینجمنٹ کو بھیجا جاتا تھا بھکتوں کو بہلا کر اتنی مہنگی سبزی بیچ کر یقیناً رام رحیم نے لاکھوں روپیہ کمایا اور یہی رقم اپنے آیاشی کے ان محلوں میں لگائی لیکن کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی اب گرمیت رام رحیم جیل کی چار دیواری کے پیچھے ہے اور اس کے باقی سبزیاں نہیں بلکہ جیل کی سوکھی روٹیاں پروسی جا رہی ہیں دیکھا آپ نے ایک کیسے بابا اپنے بھکتوں کو لوٹ رہا تھا لیکن اب وہ جیل میں بند ہے اور اس کے ڈیرے میں سنناٹا پس رہا ہے ABP نیوز سموات داتا جان پر کھیل کر ڈیرے کی تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں رام رحیم جیل میں دن کٹ رہا ہے وہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے سات سو اکڑ کا ڈیرہ اس ڈیرے میں صرف اور صرف رام رحیم کی سرکار چلتی تھی یہاں چپے چپے کا مالک رام رحیم ہے ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں یہ دکھانے کی کہ آخر کار رام رحیم کا ڈیرہ کیسا دکھتا ہے سورج نکلتے ہی ہم نکل پڑے یہ جاننے کے لیے کہ ڈیرے کے اندر کا حال کیا ہے یہ ایکسکلوسیف تصویریں رام رحیم کے ڈیرے کی ہیں یہاں فلحال شانتی چھائی ہے یہ شانتی حیران اس لیے کرتی ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک وقت میں لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں رام رحیم کی گرفتاری کے بعد کوئی چینل پہلی بار ڈیرے میں گھوچا ہے ای بی پی نیو سموادہ تا منوش برما نہر کے راستے سے رام رحیم کے اس ڈیرے میں داخل ہوئے تصویروں میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسپتال اسی کی کچھ دوری پر ہے سنے محول اور آگے جا کر آپ کو نظر آئیں گی کئی مارک رام رحیم کے ڈیرے میں جانا پہت خطرناک ہے بولیس اور سینہ کا ماننا ہے کہ یہاں دو سو سے زیادہ ہتھیار ہو سکتے ہیں جن کی ڈیٹیل ابھی سامنے نہیں آئی ہے بولیس اور سینہ نے ڈیرے کو باہر سے گھیرا ہوا ہے لیکن ڈیرہ سمر تک ابھی بھی اندر موجود ہیں رام رحیم کی اچھا کے بینا ڈیرے کے اندر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا پر اس خطرے کے بعد بھی ای بی پی نیو سمواداتا منوش برما جان جوکم میں ڈال کر سرسا کے ڈیرے کے اندر پہنچے کہنے کے لئے ڈیرہ ہے لیکن یہاں بسا ہے پورا شہر آلی شان ریسورٹ ہے ہاسپٹال ہے سکول ہے کالج ہے مارکٹ تک ہے لیکن ہمارے کیمرے میں قید ہوئی یہاں کی بیرانگی ڈیرے میں بکی سڑکیں ہیں لیکن فلال کھالی پڑی ہے ان پر گاڑیوں کی آبا جہی بھی نظر نہیں آئی بازار دیکھے لیکن بند پڑے پورے ڈیرے کی بجلی پرشاہ سن نے کاٹ دی کرونو بھکت والے آشرم کے اندر دہشت نظر آئی ہم نے دیکھا پورے ڈیرے میں سنناٹا پسرا ہوا ہے ڈیرہ سمرتک گستے میں ہیں باہر والوں کی ہر گتیویدی پر نظر رکھی جا رہی ہے ڈیرے میں داخل ہونے کا مطلب ہے جان جوکم میں ڈالنا میڈیا پر رام رحیم کا سچ دکھائے جانے کے بعد ڈیرہ سمرتک میڈیا پر بھڑکے ہوئے ہیں ڈیرے سے نقبک سبھی لوگ جا چکے ہیں جو لوگ موجود ہیں وہ پکے ڈیرہ سمرتک ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیرے سے جڑے ہیں یا ڈیرے میں ناوکری کرتے ہیں سرکار اور پرشاہ سن کے رکھ سے صاف ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈیرہ پر اور بھی کڑی کاروائی ہو سکتی ہے ایسے میں ڈیرے اور اس کی سمپتھیوں کا کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں صاف ہوگا صرف سا سے سمباد آتا منوجورما کرے پورٹ یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے